مہورہ نونمیم راشد میں اسے واقفِ علفت نہ کروں سوچتا ہوں کہ بہت سادہ و معصوم ہے وہ میں ابھی اس کو شناسائے محبت نہ کروں روح کو اس کی یسیرِ غمِ علفت نہ کروں اس کو رسوہ نہ کروں وقفِ مصیبت نہ کروں سوچتا ہوں کہ ابھی رنج سے آزاد ہے وہ واقفِ درد نہیں خوگرِ آلام نہیں سہرِ عیش میں اس کی اثرِ شام نہیں زندگی اس کے لیے زہر بھرا جام نہیں سوچتا ہوں کہ محبت ہے جوانی کی خزا اس نے دیکھا نہیں دنیا میں بہاروں کے سوا نکھتو نور سے لبریز نظاروں کے سوا سبزہ زاروں کے سوا اور ستاروں کے سوا سوچتا ہوں کہ غمِ دل نہ سناوں اس کو سامنے اس کے کبھی راز کو اُریہ نہ کروں خلشِ دل سے اسے دستو گریبہ نہ کروں اس کے جذبات کو میں شولہ بدامہ نہ کروں سوچتا ہوں کہ جلا دے گی محبت اس کو وہ محبت کی بھلا عطاب کہاں لائے گی خود تو وہ آتشِ جذبات میں جل جائے گی اور دنیا کو اس انجام پہ تڑپائے گی سوچتا ہوں کہ بہت سادہ و معصوم ہے وہ میں اسے واقفِ علفت نہ کروں رخصت ہے بھیگ چلی رات پرفشاہِ قمر بھی ہے بارشِ قیف اور ہوا خواہ بسر بھی اب نین سے جھکنے لگیں تاروں کی نگاہیں نزدیک چلا آتا ہے ہنگامِ سہر بھی میں اور تم اس خواب سے بیزار ہیں دونوں اس رات سرِ شام سے بیدار ہیں دونوں ہاں آج مجھے دور کا درپیش سفر ہے رخصت کے تصور سے ہزین قلب و جگر ہے آنکھیں غمِ فرقت میں ہیں افسرد و حیران ایک سیلِ بلا خیز میں گم تارِ نظر ہے آشفتگیِ روح کی تمہید ہے یہ رات ایک حسرتِ جاویت کا پیغامِ سہر ہے میں اور تم اس رات ہیں غمگینوں پریشاں ایک سوزشِ پیہم میں گرفتار ہیں دونوں گہوارہِ آلامِ خلش ریز ہے یہ رات اندوہِ فراوہ سے جنو خیز ہے یہ رات نالوں کے تسلسل سے ہیں معمور فضائیں سرداؤں سے گرمشکوں سے لبریز ہے یہ رات رونے سے مگر روح تناسہ نہیں ہوتی تسکینِ دلو دیدے گریان نہیں ہوتی میری طرحاں اے جان جنو کیش ہے تو بھی ایک حسرتِ خونی سے ہما غوش ہے تو بھی سینے میں میرے جوشِ تلاتم سا ببا ہے پلکوں میں لیے محشرِ پل جوش ہے تو بھی کل تک تیری باتوں سے میری روح تھی شاداب اور آج کس انداز سے خاموش ہے تو بھی وارفتہو آشفتہو کاہیدِ غم ہیں افسردہ مگر شورشِ پنہا نہیں ہوتی میں نالے شب گیر کے مانند اٹھوں گا فریادِ اثر گیر کے مانند اٹھوں گا تُو وقتِ سفر مجھ کو نہیں روک سکے گی پہلو سے تیرے تیر کے مانند اٹھوں گا گھبرا کے نکل جاؤں گا آغوش سے تیری اشرت گہے سرمستو زیا پوش سے تیری ہوتا ہوں جدا تجھ سے بسط بے کسیو یاس اے کاش ٹھہر سکتا ابھی اور تیرے پاس مجھ سا بھی کوئی ہوگا سیاہ بخت جہاں میں مجھ سا بھی کوئی ہوگا سیرِ علم و یاس مجبور ہوں لاچار ہوں کچھ بس میں نہیں ہے دامن کو میرے کھیشتا ہے فرض کا احساس بس ہی میں نہیں ہے میرے لاچار ہوں میں بھی تُو جانتی ہے ورنہ وفادار ہوں میں بھی ہو جاؤں گا میں تیرے تربزار سے رخصت اس عیش کی دنیا زیا بار سے رخصت ہو جاؤں گا ایک یادِ غم انگیز کو لے کر اس خلد سے اس مسکنِ انوار سے رخصت تُو ہوگی مگر بز میں ترباز نہ ہوگی یہ عرضِ حسین چلوا گہے راز نہ ہوگی میں صبح نکل جاؤں گا تاروں کی زیا میں تُو دیکھتی رہ جائے گی اس انسان فضا میں کھو جاؤں گا ایک قیف گہے روح فضا میں آغوش میں لے لے گی مجھے صبحِ درخشان او میرے مسافر میرے شائر میرے راشد تُو مجھ کو پکارے گی خلش ریز نوا میں اس وقت کہیں دور پہنچ جائے گا راشد مرہونِ سماد تیری آواز نہ ہوگی انسان سونٹ الہی تیری دنیا جس میں ہم انسان رہتے ہیں غریبوں جاہلوں مردوں کی بیماروں کی دنیا ہے یہ دنیا بے قسوں کی اور لاچاروں کی دنیا ہے ہم اپنی بے بسی پر رات دن حیران رہتے ہیں ہماری زندگی ایک داستہ ہے ناتوانی کی بنا لی اے خدا اپنے لیے تقدیر بھی تُو نے اور انسانوں سے لے لی جرتِ تدبیر بھی تُو نے یہ داد اچھی ملی ہے ہم کو اپنی بے زبانی کی اسی غور و تجسس میں کئی راتیں گزاری ہیں میں اکثر چیخ اٹھتا ہوں بنی آدم کی زلت پر جنوسہ ہو گیا ہے مجھ کو احساسِ بزاد پر ہماری بھی نہیں افسوس جو چیزیں ہماری ہیں کسی سے دور یہ اندوہِ پنہا ہو نہیں سکتا خدا سے بھی علاجِ دردِ انسان ہو نہیں سکتا خواب کی بستی سونٹ میرے محبوب جانے دے مجھے اس بار جانے دے اکیلا جاؤں گا اور تیر کے مانند جاؤں گا کبھی اس ساحلِ ویران پر میں پھر نہ آؤں گا گوارہ کر خدارہ اس قدر عیسار چانے دے نہ کر اب ساتھ جانے کے لیے اسرار چانے دے میں تنہا جاؤں گا تنہا ہی تکلیفیں اٹھاؤں گا مگر اس بار جاؤں گا تو شاید چین پاؤں گا نہیں مجھ میں زیادہ ہمتِ تقرار جانے دے مجھے اس خواب کی بستی سے کیا آواز آتی ہے مجھے اس بار لینے کے لیے وہ کون آیا ہے خدا جانے وہ اپنے ساتھ کیا پیغام لائیا ہے مجھے جانے دے اب رہنے سے میری جان جاتی ہے میرے محبوب میرے دوست اب جانے بھی دے مجھ کو بس اب جانے بھی دے اس عرضِ بے آباد سے مجھ کو گناہ اور محبت گناہ گناہ کے تندو تیز شولوں سے روح میری بھڑک رہی تھی حوث کی سنسان وادیوں میں میری جوانی بھٹک رہی تھی میری جوانی کے دن گزرتے تھے وحشت آلود عشرتوں میں میری جوانی کے میں قدوں میں گناہ کی میں چھلک رہی تھی میرے حریمِ گناہ میں عشق دیفتا کا گزر نہیں تھا میرے فریبِ وفا کے سہرہ میں ہورِ اسمت بھٹک رہی تھی مجھے خسِ ناتوا کے مانند زوکِ سیاں بہا رہا تھا گناہ کی موجے فتنہ ساما اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی شباب کے اولی دنوں میں تباہ و افسردہ ہو چکے تھے میرے گلستا کے پھول جن سے فضائے تفلی مہک رہی تھی غرز جوانی میں اہرمن کے طرب کا سامان بن گیا میں گناہ کی آلائشوں میں لتھڑا ہوا ایک انسان بن گیا میں محبت اور اب کے تیری محبتِ سرمدی کا بادہ گسار ہوں میں حوص پرستی کی لذتِ بے سبات سے شرم سار ہوں میں میری بہیمانہ خواہشوں نے فرار کی راہ لی ہے دل سے اور ان کے بدلے ایک آرزوِ سلیم سے ہم کنار ہوں میں دلیلِ راہِ وفا بنی ہیں زیاءِ الفت کی پاک کرنے پھر اپنے فردو سے گمشدہ کی تلاش میں رہ سپار ہوں میں ہوا ہوں بیدار کاب کر ایک محیب خوابوں کے سلسلے سے اور اب نمودِ سہر کی خاطر ستم کشے انتظار ہوں میں بہارِ تقدیسِ جاویدہ کی مجھے پھر ایک بار آرزو ہے پھر ایک پاکیزہ زندگی کے لیے بہت بے قرار ہوں میں مجھے محبت نے معصیت کے جہنموں سے بچا لیا ہے مجھے جوانی کی تیرہ و تار پستیوں سے اٹھا لیا ہے ایک دن لورنس باغ میں ایک کیفیت بیٹھا ہوا ہوں صبح سے لورنس باغ میں افکار کا حجوم ہے میرے دماغ میں چھایا ہوا ہے چار طرف باغ میں سکود تنہائیوں کی گودھ میں لپٹا ہوا ہوں میں اشجار بار بار ڈراتے ہیں بن کے بھود جب دیکھتا ہوں ان کی طرف کانپتا ہوں میں بیٹھا ہوا ہوں صبح سے لورنس باغ میں لورنس باغ کیفو لطافت کے خلد زار وہ موسمِ نشات وہ ایامِ نو بہار بھولے ہوئے مناظرِ رنگی بہار کے افکار بن کے روح میں میری اتر گئے وہ مستگیت موسمِ عشرت فشار کے گہرائیوں کو دل کی غمابات کر گئے لورنس باغ کیفو لطافت کے خلد زار ہے آسماء پہ کالی گھٹاؤں کا اشدہام ہونے لگی ہے وقت سے پہلے ہی آج شام دنیا کی آنکھ نیند سے جس وقت جھگ گئی جب کائنات کھو گئی اسرارِ خواب میں سینے میں جوئے عشق ہے میرے رکی ہوئی جا کر اسے بہاؤں گا کنجے گلاب میں ہے آسماء پہ کالی گھٹاؤں کا اشدہام افکار کا حجوم ہے میرے دماغ میں بیٹھا ہوا ہوں صبح سے لورنس باغ میں ستارے سونٹ نکل کر جوئے نغمہ خلد زارے ماہو انجم سے فضا کی وسطوں میں ہے روان آہستہ آہستہ بسوئے نوحہ آبادے جہاں آہستہ آہستہ نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے ستارے اپنے میٹھے مد بھرے ہلکے تبسم سے کیے جاتے ہیں فطرت کو جوان آہستہ آہستہ سناتے ہیں اسے ایک داستہ آہستہ آہستہ دیارے زندگی مدھوش ہے ان کے تکلم سے یہی عادت ہے روزے اولی سے ان ستاروں کی چمکتے ہیں کہ دنیا میں مسررت کی حکومت ہو چمکتے ہیں کہ انسان فکرِ ہستی کو بھلا ڈالے لیے ہیں یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی کبھی یہ خاددہ گہوارے حسن و لطافت ہو کبھی انسان اپنی گمشدہ جنت کو پھر پالے میری محبت جوا رہے گی مثالِ خرشید و ماہ و انجم میری محبت جوا رہے گی عروسِ فطرت کے حسنِ شاداب کی طرحاں جاویدہ رہے گی شعائے امید بن کے ہر وقت روح پر زوب فشاں رہے گی شگفتہ و شادما کرے گی شگفتہ و شادما رہے گی میری محبت جوا رہے گی کیا ہے جب سے غمِ محبت نے دیدائیں التفات پیدا نئے سرے سے ہوئی ہے گویا میرے لیے کائنات پیدا ہوئی ہے میرے فسردہ پیکر میں عارضوِ حیات پیدا یہ عارضو اب رگوں میں میری شراب بن کر روا رہے گی میری محبت جوا رہے گی مجھے محبت نے ذوقِ تقدیس مثلِ رنگِ سہر دیا ہے زمانِ بھر کی لطافتوں سے میری جوانی کو بھر دیا ہے میرے گلستا کو آشنائے بہارِ جاوید کر دیا ہے میرے گلستا میں رنگ و نکھت کی نزہتِ جاویدان رہے گی میری محبت جوا رہے گی بادل سونٹ چھائے ہوئے ہیں چار طرف پارہ آئے عبر آغوش میں لیے ہوئے دنیا آب و رنگ میرے لیے ہیں ان کی گرج میں سرودِ چنگ پیغامِ امبساط ہے مجھ کو صداِ عبر اُٹھی ہیں ہلکے ہلکے سروں میں نوائے عبر اور قطرہ آئے آب بجاتے ہیں جلترنگ گہرائیوں میں روح کی جاگی ہے ہر اومنگ دل میں اُتر رہے ہیں میرے نغمہ آئے عبر مدت سے لٹ چکے تھے تمنا کے بارو برگ چھایا ہوا تھا روح پہ گویا سکوتِ مرگ چھوڑا ہے آج زیست کو خوابِ جمود نے ان بادلوں سے تازہ ہوئی ہے حیات پھر میرے لیے جوان ہیں یہ کائنات پھر شاداب کر دیا ہے دل ان کے سرود نے فطرت اور اہد نو کا انسان دو سونٹ فطرت شام ہونے کو ہے اور تاریخیاں چھانے کو ہے آ میرے نننے میری جاں آ میرے شہکار آ تجھ پہ صدقے خلد کے نغمات اور انوار آ آ میرے نننے کے پریاں رات کی آنے کو ہیں ساری دنیا پر فسوں کا جال پھیلانے کو ہیں تیری خاطر لا رہی ہیں لوریوں کے ہار آ دل تیرا کب تک نہ ہوگا کھیل سے بیزار آ جب کھلونے بھی تیرے نیندوں میں کھو جانے کو ہیں کھیل میں کاٹوں سے ہے دامان ست پارا تیرا کاش تو جانے کہ سامانے ترب ارزا نہیں کون سی شے ہے جو وجہ کاہش انسان نہیں کس لیے رہتا ہے دل شایدائے نزارہ تیرا آ کہ ہے راہت بھری آغوش وا تیرے لیے آ کہ میری جان ہے غم آشنا تیرے لیے انسان جانتا ہوں مادر فطرت کہ میں آوارہ ہوں طفلے آوارہ ہوں لیکن سرکشوں نادہ نہیں میری اس آوارگی میں وحشت ایسیاں نہیں شوخ ہوں لیکن ابھی معصوم اور بیچارہ ہوں تجھ کو کیا غم ہے اگر وارفتہ نزارہ ہوں شکر ہے زندانی اہرے منو یزدہ نہیں ان سے بڑھ کر کچھ بھی وجہ کاہش انسان نہیں میں مگر ان کے افق سے دور ایک سیارہ ہوں شام ہونے کو ہے اور تاریکیاں چھانے کو ہیں تو بلاتی ہے مجھے راہت بھری آغوش میں کھیل لوں تھوڑا سا آتا ہوں ابھی آتا ہوں میں اب تو دن کی آخری کرنے بھی سو جانے کو ہیں اور کھو جانے کو ہیں وہ بھی کنارے دوش میں بہچلی ہے روح نیندوں میں میری آتا ہوں میں مقافت رہی ہے حضرت یزدہ سے دوستی میری رہا ہے زہد سے یارانہ استوار میرا گزر گئی ہے تقدس میں زندگی میری دل اہرمند سے رہا ہے ستیزہ کار میرا کسی پہ روح نمائی نہ ہو سکی میری رہا ہے اپنی امنگوں پہ اختیار میرا دبائے رکھا ہے سینے میں اپنی آہوں کو وہیں دیا ہے شب و روز پیچو تاب انہیں زبان شوق بنایا نہیں نگاہوں کو کیا نہیں کبھی وحشت میں بے نقاب انہیں خیال ہی میں کیا پرورش گناہوں کو کبھی کیا نہ جوانی سے بہرہ یاب انہیں یہ مل رہی ہے میرے زبط کی سزا مجھ کو کہ ایک زہر سے لبریز ہے شباب میرا عذیتوں سے بھری ہے ہر ایک دیداری محیب و روح ستا ہے ہر ایک خواب میرا کھلج رہی ہیں نوائیں میرے سرودوں کی فشار زبط سے بیتاب ہے رباب میرا مگر یہ زبط میرے قہقہوں کا دشمن تھا پیام مرگ جوانی تھا اجتناب میرا لو آ گئی ہیں وہ بن کر محیب تصویریں وہ آرزویں کہ جن کا کیا تھا خون میں نے لو آ گئے ہیں وہی پیروان اہر من کیا تھا جن کو سیاست سے سرنگو میں نے کبھی نہ جان پہ دیکھا تھا یہ عذابِ علیم کبھی نہیں اے میرے بختِ واجگوں میں نے مگر یہ جتنی عذیت بھی دیں مجھے کم ہے کیا ہے روح کو اپنی بہت زبوں میں نے اسے نہ ہونے دیا میں نے ہم نوائے شباب نہ اس پہ چلنے دیا شوق کا فصو میں نے اے کاش چھپ کے کہیں ایک گناہ کر لیتا ہلاوتوں سے جوانی کو اپنی بھر لیتا گناہ ایک بھی اب تک کیا نہ کیوں میں نے شاعر کا ماضی یہ شبہہِ گزشتہ کے جنو انگیز افسانیں یہ آوارہ پریشاں زمزمیں سازے جوانی کے یہ میری عشرتِ برباد کی بے باگ تصویریں یہ آئینِ میرے شوریدہ آغازِ جوانی کے یہ ایک رنگی غزل لیلہ کی ظلفوں کی ستائش میں یہ تعریفیں سلیمہ کی فصو پرور نگاہوں کی یہ جذبے سے بھرا اظہار شیری کی محبت کا یہ ایک گزری کہانی آسووں کی اور آہوں کی کہاں ہو او میری لیلہ کہاں ہو او میری شیری سلیمہ تم بھی تھک کر رہ گئیں راہِ محبت میں میرے عہدِ گزشتہ پر سکوتِ مرگ تاری ہے میری شمو بجھی جاتی ہو کس دوفانِ ظلمت میں میرے شیروں میرے فردوسِ گمگشتہ کے نظاروں ابھی تک ہے دیارِ روحوں میں ایک روشنی تم سے کہ میں حسن و محبت پر لٹانے کے لیے تم کو اڑا لائیا تھا جا کر محفلِ مہتاب و انجم سے خوابِ آوارا مجھے ذوقِ تماشا لے گیا تصویر خانوں میں دکھائے حسن کاروں کے نقوشِ آتشی مجھ کو اور ان نقشوں کے محرابی خطوں میں اور رنگوں میں نظر آیا ہمیشہ ایک رویائے حسی مجھ کو سرود و رقص کی خاطر گیا ہوں رقص گاہوں میں تو اہلِ رقص کے ہوتوں پہ آوارا تبسم ہے شباب و شیر سے لبریز آزا کے ترنم ہے تھرکتے بازووں میں شوق سے لرزا نگاہوں میں ہمیشہ جھاکتا پایا وہی خوابِ حسی میں نے گزارے ہیں بہت دن حافظ و خیام سے مل کر بہت دن ناوسکر وائلڈ کی مدھوش دنیا میں گزاری ہیں کئی راتیں تیاتر میں سینیما میں اسی خوابِ فسون انگیز کی شیری تمنا میں بہت آوارا رکھتا ہے یہ خوابِ سینگو مجھ کو لیے پھرتا ہے ہر امبوہ میں اس کا جنو مجھ کو مگر یہ خواب کیوں رہتا ہے افثانوں کی دنیا میں حقیقت سے بہت دور اور رومانوں کی دنیا میں چھپا رہتا ہے رکھس و نغمہ کے سنگی ہجابوں میں ملا رہتا ہے نقاشوں کے بے تعبیر خوابوں میں میرا جی چاہتا ہے ایک دن اس خوابِ سینی کو ہجابِ فنوں رکھس و نغمہ سے آزاد کر ڈالوں ابھی تک یہ گرائزہ ہے محبت کی نگاہوں سے اسے ایک پیکرِ انسان میں آباد کر ڈالوں زندگی جوانی عشق حسن میم میری ندیم کھلی ہے میری نگاہ کہاں ہے کس طرف کو میری زیست کا سفینہ رواں وطن کے بہر سے دور اس کے ساحلوں سے دور ہے میرے چار طرف بہرِ شولہ گون کیسا ہے میرے سینے میں ایک ورطہِ جنو کیسا میری ندیم کہاں ایسے شولہ زار میں ہم جہاں دماغ میں چبتی ہوئی زیائیں ہیں محیب نور میں لپٹی ہوئی فضائیں ہیں کہاں ہے آہ میرا اہدِ رفتہ میرا دیار میرا سفینہ کنارے سے چل پڑا کیسے یہ ہر طرف سے برستے ہیں ہم پہ کیسے شرار ہماری راہ میں یہ آتشی خلا کیسے وہ سامنے کی زمیں ہے مگر جزیرِ عشق جو دور سے نظر آتی ہے جگمگاتی ہوئی کہ سرزمینِ عجم کے کہیں قریب ہیں ہم تیرے وطن کے نواہی میں اے حبیب ہیں ہم یہ کیا تلسم ہے کیا راز ہے کہاں ہیں ہم تہے زمیں ہیں کہ بالائے آسمہ ہیں ہم کہ ایک خواب میں بے مدہ رواں ہیں ہم این یہ ایک خواب ہے بے مدہ رواں ہیں ہم یہ ایک فسانہ ہے کردارِ داستہ ہیں ہم ابھی یہاں سے بہت دور ہے جہانِ عجم تصورات میں جس خلد کے جواں ہیں ہم وہ سامنے کی زمیں ہے مگر جزیرِ عشق جو دور سے نظر آتی ہے جگمگاتی ہوئی فضا پہ جس کی درخشاہ ہے ایک ستارے نور شعائیں رکس میں ہیں زمزمیں بہاتی ہوئی میم اگر یہاں سے بہت دور ہے جہانِ عجم میری ندیم چل اس سرزمی کی جانب چل این اسی قسم ترواہیں سفینہ راہیں ہم یہیں پہنچ کے ملے گی مگر نجات کہیں ہمیں زمان و مقا کے حدود سنگی سے نہ خیر و شر ہے نہ یزدان و اہرمن ہے یہاں کہ جا چکے ہیں وہ اس سرزمینِ رنگی سے میم میری ندیم چل اس سرزمی کی جانب چل این اسی قسم ترواہیں سفینہ راہیں ہم یہاں آدم ہیں نہ فکرِ وجود ہے گویا یہاں حیات مجسم سرود ہے گویا رفت سونٹ کوئی دیتا ہے بہت دور سے آواز مجھے چھپکے بیٹھا ہے وہ شاید کسی سیارے میں نغمہ و نور کے ایک سرمدی گہوارے میں دے اجازت جو تیری چشمِ فسون ساز مجھے اور ہو جائے محبت پرے پرواز مجھے اڑ کے پہنچوں میں وہاں روح کے تیارے میں سورتِ نور سے یا آنکھ کے پلکارے میں کہ فلک بھی نظر آتا ہے درِ باز مجھے سالہا سال مجھے ڈھونے گے دنیا کے مکین دور بینے بھی نشان تک نہ میرا پائیں گی اور نہ پیکر ہی میرا آئے گا پھر سوے زمین عالمِ قدس سے آوازیں میری آئیں گی بہرِ خمیازہ کشِ وقت کی امواجِ حسین ایک سفینہ میرے نغموں سے بھرا لائیں گی دل سوزی یہ عشقِ پیچاں کے پھول پتے جو فرش پر یوں بکھر رہے ہیں یہ مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں یہ مجھ کو غمگین کر رہے ہیں انہیں یہاں سے اٹھا کے ایک بار پھر اسی بیل پر لگا دو وگرنا مجھ کو بھی ان کے مانند خواب کی گود میں سلا دو خزا زدہ ایک شجر ہے اس پر زیائے مہتاب کھیلتی ہے اور اس کی بے رنگ ٹہنیوں کو وہ اپنے طوفاں میں ریلتی ہے کوئی بھی ایسی کرن نہیں جو پھر اس میں روحِ بہار بھر دے تو کیوں نہ مہتاب کو بھی عارب تو یوں ہی بے برگو بار کر دے ندیم آہستہ زمزموں کے سرودِ پیہم کو چھوڑ بھی دے اٹھا کے ان نازک آبگینوں کو پھینک دے اور توڑ بھی دے وگرنا ایک آتشی نواسے تو پیکرو روح کو جلا دے ادم کے دریائے بے کرامے سفینہِ زیست کو بہا دے جورتِ پرواز بجھ گئی شمِ زیا پوشت جوانی میری آج تک کی ہے کئی بار محبت میں نے عشقوں اور آہوں سے لبریز ہیں رومان میرے ہو گئی ختم کہانی میری مٹ گئے میری تمناوں کے پروانے بھی خوفِ ناکامی اور اسوائی سے حسن کے شیوہِ خدرائی سے دلِ بے چارہ کی مجبوری اور تنہائی سے میرے سینے ہی میں پیچا رہیں آہیں میری کر سکیں روح کو اوریاں نہ نگاہیں میری ایک بار اور محبت کرلوں سیئے ناکام سہی اور ایک زہر بھرا جام سہی میرا یا میری تمناوں کا انجام سہی ایک سودا ہی سہی آرزوِ خام سہی ایک بار اور محبت کرلوں ایک انسان سے علفت کرلوں میرے ترکش میں ہے ایک تیر ابھی مجھ کو ہے جرتِ تدبیر ابھی برسرِ جنگ ہے تقدیر ابھی اور تقدیر پہ پھیلانے کو ایک دام سہی مجھ کو ایک بار وہی کوہکنی کرنے دو اور وہی کہاں براوردن بھی یا تو جی اٹھوں گا اس جرتِ پرواز سے میں اور کردے کی وفا زندہِ جاوید مجھے خود بتا دے گی رہے جادہِ امید مجھے رفتِ منزلِ ناہید مجھے یا اتر جاؤں گا میں یاس کے ویرانوں میں اور تباہی کے نہاں خانوں میں تاکہ ہو جائے مہیہ آخر آخری حدِ تنزل ہی کی ایک دید مجھے جس جگہ تیرگیاں خواب میں ہیں اور جہاں سوتے ہیں اہرِ من بھی تاکہ ہو جاؤں اسی طرحاں شناسہ آخر نور کی منزلِ آغاز سے میں اپنی اس جرتِ پرواز سے میں وادیِ پنہا وقت کے دریاں میں اٹھی تھی ابھی پہلی ہی لہر چند انسانوں نے لی ایک وادیِ پنہا کی راہ مل گئی ان کو وہاں آغوشِ راہت میں پنہ کر لیا تعمیر ایک موسیقی و عشرت کا شہر مشرق و مغرب کے پار زندگی اور موت کی فرسودہ شہراہوں سے دور جس جگہ سے آسمہ کا قافلہ لیتا ہے نور جس جگہ ہر صبح کو ملتا ہے ایمائے ظہور اور بنے جاتے ہیں راتوں کے لیے خوابوں کے جال سیکھتی ہے جس جگہ پرواز ہور اور فرشتوں کو جہاں ملتا ہے آہنگِ سرور غم نسی بہرِ منوں کو گریہو آہو فغان کاش بتلا دے کوئی مجھ کو بھی اس وادیِ پنہا کی راہ مجھ کو اب تک جستجو ہے زندگی کے تازہ جولاں گاہ کی کیسی بیزاری سی ہے زندگی کے کونہ آہنگِ مسلسل سے مجھے سرزمینِ زیست کی افسردہ محفل سے مجھے دیکھ لے ایک بار کاش اس جہاں کا منظرِ رنگی نگاہ جس جگہ ہیں قہقہوں کا ایک درخشندہ وفور جس جگہ سے آسمہ کا قافلہ لیتا ہے نور جس کی رفت دیکھ کر خود حمتِ یزدہ ہے چور جس جگہ ہے وقت ایک تازہ سرور زندگی کا پیرہن ہے تار تار جس جگہ اہرِ منوں کا بھی نہیں کچھ اختیار مشرق و مغرب کے پار تلسمِ جاویدہ رہنے دے اب کھو نہیں باتوں میں وقت اب رہنے دے اپنی آنکھوں کے تلسمِ جاویدہ میں بہنے دے میری آنکھوں میں ہے وہ سہرِ عظیم جو کئی صدیوں سے پہہم زندہ ہے انتہائے وقت تک پائندہ ہے دیکھتی ہے جب کبھی آنکھیں اٹھا کر تو مجھے قافلہ بن کر گزرتے ہیں نگاہ کے سامنے مصرو ہندو نجدو عیرہ کے اساتیرِ قدیم کوئی شاہن شاہ تاجو تخت لٹواتا ہوا دشت و سہرہ میں کوئی شہزادہ آوارہ کہیں سر کوئی جانباز کوہساروں سے ٹکراتا ہوا اپنی محبوبہ کی خاطر چاند سے جاتا ہوا قافلہ بن کر گزر جاتے ہیں سب قصہ ہائے مصرو ہندوستانو ایرانو عرب رہنے دے اب کھو نہیں باتوں میں وقت اب رہنے دے آج میں ہوں چند لمحوں کے لیے تیرے قریب سارے انسانوں سے بڑھ کر خوش نصیب چند لمحوں کے لیے آزاد ہوں تیرے دل سے اغزے نور و نغمہ کرنے کے لیے زندگی کی لذتوں سے سینہ بھرنے کے لیے تیرے پیکر میں جو روح زیست ہے شولہ فشان وہ دھڑکتی ہے مقام و وقت کی راہوں سے دور بیگانے مرگ و خزان ایک دن جب تیرا پیکر خاک میں مل جائے گا زندہ تابندہ رہے گی اس کی گرمی اس کا نور اپنے اہدے رفتہ کے جانسوز نغمے گائے گی اور انسانوں کو دیوانہ بناتی جائے گی رہنے دے اب کھو نہیں باتوں میں وقت اب رہنے دے وقت کے اس مختصر لمحے کو دیکھ تو اگر چاہے تو یہ بھی جاویدہ ہو جائے گا پھیل کر خود بے کرا ہو جائے گا مطمئن باتوں سے ہو سکتا ہے کون روح کی سنگین تاریخی کو دھو سکتا ہے کون دیکھ اس جذبات کے نشے کو دیکھ تیرے سینے میں بھی ایک لرزش سی پیدا ہو گئی زندگی کی لذتوں سے سینہ بھر لینے بھی دے مجھ کو اپنی روح کی تکمیل کر لینے بھی دے ہوٹوں کا لمس تیرے رنگیں رز بھرے ہوٹوں کا لمس جس سے میرا جسم توفانوں کی جولہ گاہ ہے جس سے میری زندگی میرا عمل گمراہ ہے میری ذات اور میرے شیر افسانہ ہیں تیرے رنگیں رز بھرے ہوٹوں کا لمس اور پھر لمس طویل جس سے ایسی زندگی کے دن مجھے آتے ہیں یاد میں نے جو اب تک بسر کی ہی نہیں اور ایک ایسا مقام آشنا جس کے نظاروں سے نہیں میری نگاہ تیرے ایک لمس جنو انگیز سے کیسے کھل جاتی ہے کرنوں کے لیے ایک شاہ راہ کیسے ہو جاتی ہے ظلمت تیز کام کیسے جی اٹھتے ہیں آنے والے ایام جمیل تیرے رنگیں رز بھرے ہوٹوں کا لمس جس کے آگے ہیج جراتے شراب یہ سنہری پھل یہ سیمی پھول مانندے سراب سوزے شمو گردشے پروانہ گویا داستا نغمے سیارگاں بے رنگو آب قطرے بے مایا تغیان شباب تیرے ان ہوٹوں کے ایک لمس جنو انگیز سے چھا گیا ہے چار سو چاندنی راتوں کا نورے بے کران کیفو مستی کا وفورے جاویدان چاندنی ہے اور میں ایک تاک کے سائے تلے استادہ ہوں جان دینے کے لیے آمادہ ہوں میری ہستی ہے نحیف و بے ثبات تاک کی ہر شاخ ہے آفاق گیر حملہ مرگ و خضا سے بے نیاز سامنے جس کے میری دنیا ہے دنیا مجاز میرے جسم و روح جس کی وسطوں کے سامنے رفتہ رفتہ مائلے حل و گداز ہاں مگر اتنا تو ہے میری دنیا کو مٹا کر ہو چلی ہیں آشکار اور دنیایں مقام وقت کی سرحت کے پار جن کی تو ملکہ ہے میں ہوں شہر یار تیرے رنگی رز بھرے ہوتوں کا لمس جس سے میری سلطنت تابندہ ہے انتہائے وقت تک پائندہ ہے اتفاقات آج ساتے دزدیدہ و نایاب میں بھی جسم ہے خواب سے لذت کشے خمیازہ تیرا تیرے مجگاں کے تلے نیند کی شبنم کا نزول جس سے ڈھل جانے کو ہے غازہ تیرا زندگی تیرے لیے رز بھرے خوابوں کا حجوم زندگی میرے لیے کاوش بیداری ہے اتفاقات کو دیکھ اس حسین رات کو دیکھ توڑ دے وہم کے جال چھوڑ دے اپنے شبستانوں کو جانے کا خیال خوف معہوم تیری روح پہ کیا تاری ہے اتنا بے صرفہ نہیں تیرا جمال اس جنو خیز حسین رات کو دیکھ آج ساتے دزدیدہ و نایاب میں بھی تشنگی روح کی آسودہ نہ ہو جب تیرا جسم جوانی میں ہے نیسان بہار رنگ و نگھت کا فشار پھول ہیں غاس ہے اشجار ہیں دیوارے ہیں اور کچھ سائے کے ہیں مختصر و تیرہ و تار تجھ کو کیا اس سے غرض ہے کہ خدا ہے کے نہیں دیکھ پتوں میں لرستی ہوئی کرنوں کا نفوز سرسراتی ہوئی بڑھتی ہے رگوں میں جیسے اولی عبادہ گساری میں نہیں تند شراب تجھ کو کیا اس سے غرض ہے کہ خدا ہے کے نہیں کہکشاں اپنی تمناوں کا ہے راہ گزار کاش اس راہ پہ مل کر کبھی پرواز کریں ایک نئی زیست کا درباز کریں آسمہ دور ہے لیکن یہ زمیں ہے نزدیک آئیسی خاک کو ہم جلوہ گہے راز کریں روحیں مل سکتی نہیں ہیں تو یہ لب ہی مل جائیں آئیسی لذت جعویت کا آغاز کریں صبح جب باغ میں رس لینے کو زمبور آئے اس کے بوسوں سے ہوں مدھوش سمنہ اور گلاب شبنمی گھاس پہ دو پیکرے یخبستہ ملیں اور خدا ہے تو پشمہ ہو جائے حزن انسان افلاتونی عشق پر ایک تنز جسم اور روح میں آہنگ نہیں لذت اندوز دلاویزی موہوم ہے تو خستے کشمکشے فکر و عمل تجھ کو ہیں حسرت اظہار شباب اور اظہار سے معذور بھی ہے جسم نیکی کے خیالات سے مفرور بھی ہے اس قدر سادہ و معصوم ہے تو پھر بھی نیکی ہی کیے جاتی ہے کہ دلو جسم کے آہنگ سے محروم ہے تو جسم ہے روح کی عظمت کے لیے زینہ نور منبع قیف و سرور نارسہ آج بھی ہیں شوق پرستار جمال اور انسان کے ہیں جادہ کشے راہ طویل روح یونہ پہ سلام ایک زمستہ کی حسین رات کا ہنگام تپاک اس کی لذات سے آگاہ ہے کون عشق ہے تیرے لیے نغمہ خام کہ دلو جسم کے آہنگ سے محروم ہے تو جسم اور روح کے آہنگ سے محروم ہے تو ورنہ شبہ زمستہ ابھی بیکار نہیں اور نہ بے سودھ ہیں ایام بہار آہ انسان کے ہیں وہموں کا پرستار ابھی حسن بیچارے کو دھوکہ سا دیے جاتا ہے ذوق تقدیس پہ مجبور کیے جاتا ہے ٹوٹ جائیں گے کسی روز مزامیر کے تار مسکرہ دے کہ ہے تابندہ ابھی تیرا شباب ہے یہی حضرتِ عزتہ کے تمسخر کا جواب ایک رات یاد ہے ایک رات زیرِ آسمانِ نیل گون یاد ہے مجھ کو وہ تابستہ کی رات چاند کی کرنوں کا بے پایاں فسون پھیلا ہوا سرمدی آہنگ برساتا ہوا ہر چار سو اور میرے پہلو میں تو میرے دل میں یہ خیال آنے لگا غم کا بہرے بے کرا ہے یہ جہاں میری محبوبہ کا جسم ایک ناؤ ہے ستھے شورنگیز پر اس کی روا ایک ساحل ایک انجانِ جزیرے کی طرف اس کو آہستہ لیے جاتا ہوں میں دل میں یہ جاسوز وہم یہ کہیں غم کی چٹانوں سے نہ لگ کر ٹوٹ جائے یاد ہے مجھ کو وہ تابستہ کی رات تیرے دل میں راز کی ایک کائنات تیری خاموشی میں توفانوں کا غوغائے عظیم سرخوشِ اظہار تیری ہر نگاہ تیرے مجگاں کے تلے گہرے خیال بے بسی کی نیند میں الجھے ہوئے تیرا چہرہ آبگون ہونے کو تھا دفتن پھر جیسے یاد آ جائے ایک گمگشتہ بات تیرے سینے کے سمنزاروں میں اٹھیں لرزشیں میرے انگاروں کو بے تابانہ لینے کے لیے اپنی نکھت اپنی مستی مجھ کو دینے کے لیے غم کے بہرے بے کرامے ہو گیا پیدا سکون یاد ہے وہ رات زیرے آسمانے نیل گون یاد ہے مجھ کو وہ تابستہ کی رات سپاہی تو میرے ساتھ کہاں جائے گی موت کا لمحے مایوس نہیں قوم ابھی نیند میں ہے مسلحے قوم نہیں ہوں کہ میں آہستہ چلوں اور دروں قوم کہیں جاگ نہ جائے میں تو ایک عام سپاہی ہوں مجھے حکم ہے دوڑ کے منزل کے قدم لینے کا اور اسی سیئے جگردوز میں جان دینے کا تو میرے ساتھ میری جان کہاں جائے گی تو میرے ساتھ کہاں جائے گی راہ میں اونچے پہاڑ آئیں گے دشتے بے آب و گیاہ اور کہیں رودے امیق بے کران تیز و کفالود و عظیم اجڑے سنسان دیار اور دشمن کے گرانڈیل جوان جیسے کوہسار پہ دیودار کے پیڑ عزت و عفت و عصمت کے غنیم ہر طرف خون کے سیلاب روان ایک سپاہی کے لیے خون کے نظاروں میں جسم اور روح کی بالیدگی ہے تو مگر تاب کہاں لائے گی تو میرے ساتھ میری جان کہاں جائے گی دم بدم بڑھتے چلے جاتے ہیں سرے میدان رفیق تو میرے ساتھ میری جان کہاں جائے گی عمر گزری ہے غلامی میں مری اس سے اب تک میری پرواز میں کوتا ہی ہے زمزمیں اپنی محبت کے نہ چھیڑ اس سے اے جان پرو بال میں آتا ہے جمود میں نہ جاؤں گا تو دشمن کو شکست آسمانوں سے بھلا آئے گی دیکھ خونخار درندوں کے وہ غول میرے محبوب وطن کو یہ نگل جائیں گے ان سے ٹکرانے بھی دے جنگِ آزادی میں کام آنے بھی دے تو میرے ساتھ میری جان کہاں جائے گی زوال آہ پائندہ نہیں درد و لذت کا یہ ہنگامِ جلیل پھر کئی بار ابھی آئیں گے لمحاتِ جنو اس سے شدت میں فضون اس سے طویل پھر بھی پائندہ نہیں آپ ہی آپ کسی روز ٹھہر جائے گا تیرے جذبات کا دریائے روان تجھے معلوم نہیں کس طرح وقت کی امواج ہیں سرگرمِ خرام تیرے سینے کا درخشندہ جمال کر دیا جائے گا بے گانے نور نکھتو رنگ سے محروم دوام تجھے معلوم نہیں اس دریچے میں سے دیکھ خوشک بے برگ علمنات درختوں کا سما کیسا دل دو سکوت زیر لب نالا کشے جور خزان چودویں رات کا مہتاب جوان ان کے اس پار سے ہیں نزد طلوع تجھے معلوم نہیں ایک دن تیرا جنو خیز شباب تیرے آزا کا جمال کر دیا جائے گا اس طرح سے محروم فسون اور پھر چاند کے مانند محبت کے خیال سارے اس عہد کے گزرے ہوئے خواب تیرے ماضی کے افق پر سے حوائدہ ہوں گے تجھے معلوم نہیں اظہار کیسے میں بھی بھول جاؤں زندگی سے اپنا ربط اولی ایک دور افتادہ قریے کے قریب ایک جنو افروز شام نہر پر شیشم کے اشجارے بلند چاندنی میں ان کی شاخوں کے تلے تیرے پیمان محبت کا وہ اظہار طویل روح کا اظہار تھے بوسے میرے جیسے میری شائری میرا عمل روح کا اظہار کیسے بھول جاؤں کیسے کر ڈالوں میں جسم و روح کو آج بے آہنگ و نور تُو کے تھی اس وقت گمنامی کے غاروں میں نہا میرے ہوتوں ہی نے دی تجھ کو نجات اپنی راہوں پر اٹھا لیا تجھے زندہ جاوید کر ڈالا تجھے جیسے کوئی بھت تراش اپنے بھت کو زندگی کے نور سے تابہ کرے اس کو برگو بار دینے کے لیے اپنے جسم و روح کو اوریاں کرے میرے بوسے روح کا اظہار تھے روح جو اظہار ہی سے زندہ و تابندہ ہے اے اسی اظہار سے حاصل مجھے قرب حیات روح کا اظہار کیسے بھول جاؤں آنکھوں کے جال آہ تیری مد بھری آنکھوں کے جال میز کی ستھے درخشندہ کو دیکھ کیسے پیمان و کاک سے سیم گون اس کی بے اندازہ گہرائی میں ہے ڈوبا ہوا جیسے میری روح میری زندگی تیری تابندہ سیاہ آنکھوں میں ہے مئے کے پیمانے تو ہٹ سکتے ہیں یہ ہٹتی نہیں قہوہ خانے کے شبستانوں کی خلوت کاہ میں آج کی شب تیرا دزدانہ ورود عشق کا حیجان آدھی رات اور تیرا شباب تیری آنکھ اور میرا دل انکبوت اور اس کا بیچارہ شکار تیرے ہاتھوں میں مگر لرزش ہے کیوں کیوں تیرا پیمانہ ہوتوں سے تیرے ہٹتا نہیں خامو نو آموز ہے تو ساہرہ کر رہی ہیں اپنے فن کو آشکار اور اپنے آپ پر تجھ کو یقین حاصل نہیں پھر بھی ہیں تیرے فسوں کے سامنے مجھ کو شکست میرے تخیلات میری شائری بیکار ہیں اپنے سر پر کمکموں کے نور کا سیلاب دیکھ جس سے تیرے چہرے کا سایا تیرے سینے پہ ہے اس طرح اندوہ میری زندگی پر سایا ریز تیری آنکھوں کی درخشانی سے ہے سایا ہٹ سکتا ہے غم ہٹتا نہیں آہ تیری مد بھری آنکھوں کے جال دیکھ وہ دیوار پر تصویر دیکھ یہ اگر چاہے کہ اس کا آفری نندہ کبھی اس کے ہاتھوں میں ہو مغلوب و عصیر کیسا بے مانی ہو یہ اس کا خیال اس کو پھر اپنی حضیمت کے سوا چارہ نہ ہو تو میری تصویر تھی میرے ہوتوں نے تجھے پیدا کیا آج لیکن میری مدھوشی کو دیکھ میں کہ تھا خود آفری نندہ دیرا پاب جولا میرے جسم و روح تیرے سامنے اور دل پر تیری آنکھوں کی گرفتے نہ گزیر ساہری تیری خداوندی تیری اکس کیسا بھی ہو فانی ہے مگر یہ نگاہوں کا فسون پائندہ ہے گناہ آج پھر آ ہی گیا آج پھر روح پہ وہ چھا ہی گیا دی میرے گھر پہ شکست آ کے مجھے ہوش آیا تو میں دہلیس پہ افتادا تھا خاک آلودو افسردو غمگینو نزار پارا پارا تھے میری روح کے تار آج وہ آ ہی گیا روزنے در سے لرستے ہوئے دیکھا میں نے خرمو شاد سرے راہ اسے جاتے ہوئے سالہا سال سے مسدود تھا یارانہ میرا اپنے ہی بادے سے لبریس تھا پیمانہ میرا اس کے لوٹ آنے کا امکان نہ تھا اس کے ملنے کا بھی ارمان نہ تھا پھر بھی وہ آ ہی گیا کون جانے کہ وہ شیطان نہ تھا بے بسی میرے خداوند کی تھی اہد وفا تو میرے عشق سے مایوس نہ ہو کہ میرا اہد وفا ہے ابدی شما کے سائے سے دیوار پہ مہراب سی ہے سالہ سال سے بدلا نہیں سائے کا مقام شما جلتی ہے تو سائے کو بھی حاصل ہے دوام سائے کا اہد وفا ہے ابدی تو میری شما ہے میں سایا تیرا زندہ جب تک ہوں کسینے میں تیرے روشنی ہے کہ میرا اہد وفا ہے ابدی ایک پتنگا سر دیوار چلا جاتا ہے خوف سے سہما ہوا خطروں سے گھبرایا ہوا اور سائے کی لکیروں کو سمجھتا ہے کہ ہیں سرحد مرگ و حیات اس کے لیے ہاں یہی حال میرے دل کی تمناوں کا ہے پھر بھی تو عشق سے مایوس نہ ہو کہ میرا اہد وفا ہے ابدی ہاں میرا اہد وفا ہے ابدی زندگی ان کے لیے ریت نہیں دھوپ نہیں ریت پر دھوپ میں گھر لیٹتے ہیں آکے نہنگ کار دریا ہی سے وابستہ ہے پیمان ان کا ان کو لے آتا ہے ساحل پہ تنوو کا خمار اور پھر ریت میں ایک لذت آسودگی ہے میں جو سرمست نہنگ وں کی طرح اپنے جذبات کی شوریدہ سری سے مجبور مسترب رہتا ہوں مدھوشی و عشرت کے لیے اور تیری سادہ پرستش کی بجائے مرتا ہوں تیری ہماغوشی کی لذت کے لیے میرے جذبات کو تُو پھر بھی حقارت سے نہ دیکھ اور میرے عشق سے مایوس نہ ہو کہ میرا اہد وفا ہے ابدی شاعر درماندہ زندگی تیرے لیے بسترے سنجاب و سمور اور میرے لیے افرنگ کی دریوزہ کری آفیت کوشی آبا کی تفائل میں ہوں درماندہ و بیچارہ عدیب خست اے فکر معاش پار اے نانے جوی کے لیے محتاج ہیں ہم میں میرے دوست میرے سیکڑوں اور باب وطن یعنی افرنگ گلزاروں کے پھول تجھے ایک شاعر درماندہ کی امید نہ تھی مجھ سے جس روز ستارہ تیرا وابستہ ہوا تو سمجھتی تھی کہ ایک روز میرا ذہن رسا اور میرے علم و ہنر بہر و بر سے تیری زینت کو گوھر لائیں گے میرے رستے میں جو حائل ہوں باعث میرا الہاد بھی ہے اے میری شمیش عبستان وفا بھول جا میرے لئے زندگی خواب کی آسودہ فراموشی ہے تجھے معلوم ہے مشرق خدا کوئی نہیں اور اگر ہے تو سرہ پردہ نسیان میں ہے تو مسررت ہے میری تو میری بیداری ہے مجھے آغوش ملے دو انا مل کے جہاں سوز بنے اور جس عہد کی ہے تجھ کو دعاؤں میں تلاش آپ ہی آپ ہوئیدہ ہو جائے دریچے کے قریب جا گئے شمیش عبستان ویسال محفل خواب کے اس فرش تربناک سے جاگ لذت شب سے تیرا جسم ابھی چور سہی آ میری جان میرے پاس دریچے کے مسجد شہر کے میناروں کو جن کی رفت سے مجھے اپنی برسوں کی تمنا کا خیال آتا ہے سیم گون ہاتھوں سے اے جان ذرا کھول میں رنگ جنو خیز آنکھیں اسی مینار کو دیکھ صبح کے نور سے شاداب سہی اسی مینار کے سائے تلے کچھ یاد بھی ہے اپنے بیکار خدا کی مانند انگتا ہے کسی تاریخ نہا خانے میں ایک افلاس کا مارا ہوا ملائے حزین ایک افرید اداس تین سو سال کی زلط کا نشان ایسی زلط کے نہیں جس کا مداوہ کوئی دیکھ بازار میں لوگوں کا حجوم بے پنہ سہل کے مانند روان جیسے جنات بیابانوں میں مشلیں لے کے سرے شام نکل آتے ہیں ان میں ہر شخص کسی نے کسی گوشے میں ایک دلہن سی بنی بیٹھی ہے ٹمٹ ماتی ہوئی ننی سی خودی کی قندیل لیکن اتنی بھی توانائی نہیں بڑھ کے ان میں سے کوئی شولہ جوالہ بنے ان میں مفلز بھی ہیں بیمار بھی ہیں زیر افلاق مگر ظلم سہے جاتے ہیں ایک بڑھا سا تھکا ماندہ سا رہوار ہوں میں بھوک کا شاہ سوار سخت گیر اور تنو مند بھی ہے میں بھی اس شہر کے لوگوں کی طرح ہر شب عیش گزر جانے پر بہر جمع خسو خاشاک نکل جاتا ہوں چرخ گردہ ہے جہاں شام کو پھر اسی کاشانے میں لوٹ آتا ہوں بے بسی میری ذرا دیکھ کے میں مسجد شہر کے میناروں کو اس دریچے میں سے پھر جھاگتا ہوں جب انہیں عالم رخصت میں شفق چومتی ہے رقص اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں در سے لرزا ہوں کہیں ایسا نہ ہو رقص گہ کے چور دروازے سے آ کر زندگی ڈھونڈ لے مجھ کو نشہ پالے میرا اور جرم عیش کرتے دیکھ لے اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے رقص کی یہ گردشیں ایک مبہم آسیہ کے دور ہیں کیسی سرگرمی سے غم کو رون تا جاتا ہوں میں جی میں کہتا ہوں کہ ہاں رقص گہم زندگی کے جھاکنے سے پیش تر کلفتوں کا سنگ ریزہ ایک بھی رہنے نہ پائے اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے زندگی میرے لیے ایک خونی بھیڑیے سے کم نہیں اے حسین و اجنبی عورت اسی کے ڈر سے میں ہو رہا ہوں لمحہ لمحہ اور بھی تیرے قریب جانتا ہوں تُو میری جا بھی نہیں تجھ سے ملنے کا پھر امکام بھی نہیں تُو میری ان آرزووں کی مگر تمثیل ہے جو رہی مجھ سے گریزہ آج تک اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے اہد پارینہ کا میں انسان نہیں بندگی سے اس درو دیوار کی ہو چکی ہیں خواہشیں بے سوزو رنگو نہ توان جسم سے تیرے لپٹ سکتا تو ہوں زندگی پر میں جھپٹ سکتا نہیں اس لیے اب تھام لے تیرے بستر پہ میری جان کبھی بے کران رات کے سناٹے میں جذبہ شوق سے ہو جاتے ہیں آزا مدھوش اور لذت کی گران باری سے ذہن بن جاتا ہے دلدل کسی ویرانی کی اور کہیں اس کے قریب نیند آغاز زمستان کے پرندے کی طرح خوف دل میں کسی موہوم شکاری بے کران رات کے سناٹے میں تیرے بستر پہ میری جان کبھی آرزویں تیرے سینے کے کوہستانوں میں ظلم سہتے ہوئے حبشی کی طرح رینگتی ہیں ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آتا ہے تو میری جان نہیں بلکہ ساحل کے کسی شہر کی دو شیزہ ہے اور تیرے ملک کے دشمن کا سپاہی ہوں میں ایک مدت سے جسے ایسی کوئی شب نہ ملی کہ ذرا روح کو اپنی وہ سبک بار کرے بے پناہ عیش کے حیجان کا ارمہ لے کر اپنے دستے سے کئی روز سے مفرور ہوں میں یہ میرے دل میں خیال آتا ہے تیرے بستر پہ میری چان کبھی بے کران رات کے سناٹے میں شرابی آج پھر جی بھر کے پی آیا ہوں میں دیکھتے ہی تیری آنکھیں شولہ سامہ ہو گئیں شکر کر رہ جاں کہ میں ہوں درے افرنگ کا ادنا غلام صدر آزم یعنی دریوزہ گڑے آزم نہیں ورنہ ایک جام شراب ارغوان کیا بجھا سکتا تھا میرے سینے سوزا کی آگ غم سے مر جاتی نہ تو آج پی آتا جو میں جام رنگ کی بجائے بے قسوں اور ناتوانوں کا لہو شکر کر اے جاں کہ میں ہوں درے افرنگ کا ادنا غلام اور بہتر عیش کے اس کے خد و خال یاد آتے نہیں ایک شبستہ یاد ہے ایک برہنا جسم آتشدہ کے پاس فرش پر کالین کالینوں پہ سیج دھات اور پتھر کے بد گوشہ دیوار میں ہستے ہوئے اور آتشدہ میں انگاروں کا شور ان بتوں کی بے حصی پر خوش مگیں اجلی اجلی اونچی دیواروں یادگار جن کی تلواروں نے رکھا تھا یہیں سنگ بنیاد فرنگ اس کا چہرہ اس کے خد و خال یاد آتے نہیں ایک برہنا جسم اب تک یاد ہے اجنبی عورت کا جسم میرے ہوتوں نے لیا تھا رات بھر جس سے ارباب وطن کی بیبسی کا انتقام وہ برہنا جسم اب تک یاد ہے اجنبی عورت ایشیا کے دور افتادہ شبستانوں میں بھی میرے خوابوں کا کوئی روما نہیں کاش ایک دیوار ظلم میرے ان کے درمیان حائل نہ ہو یہ امارات قدیم یہ خیابہ یہ چمن یہ لالہ زار چاندنی میں نوحہ خان اجنبی کے دست غارت گر سے ہیں زندگی کے ان نح خانوں میں بھی میرے خوابوں کا کوئی روما نہیں کاش ایک دیوار رنگ میرے ان کے درمیان حائل نہ ہو یہ سیاہ پیکر برہنا راہ رو یہ گھروں میں خوبصورت عورتوں کا زہر خند یہ گزرگاہوں پہ دیو آسا جوان جن کی آنکھوں میں گرسنا عرضوں کی لپک مشتعل بے مبھم خوف سے لرزا ہوں میں آج ہم کو جن تمناوں کی حرمت کے سبب دشمنوں کا سامنا مغرب کے میدانوں میں ہے ان کا مشرق میں نشان تک بھی نہیں خود کچھ کر چکا ہوں آج عزم آخری شام سے پہلے ہی کر دیتا تھا میں چاٹ کر دیوار کو نوکے زبان سے نہ تبا صبح ہونے تک وہ ہو جاتی تھی دوبارہ بلند رات کو جب گھر کا رخ کرتا تھا میں تیرگی کو دیکھتا تھا سر نگوں مو بسورے رہ گزاروں سے لپٹتے سوگ وار گھر پہنچتا تھا میں انسانوں سے اکتایا ہوا میرا عزم آخری یہ ہے کہ میں کو جاؤں ساتھویں منزل سے آج آج میں نے پا لیا ہے زندگی کو بے نقاب آتا جاتا تھا بڑی مدت سے میں ایک عشوہ سازو حرزا کار محبوبہ کے پاس اس کے تخت خواب کے نیچے مگر آج میں نے دیکھ پایا ہے لہو تازہ و رخشا لہو بوئے میں بوئے خون الجی ہوئی وہ ابھی تک خواب گہ میں لوٹ کر آئی نہیں اور میں کر بھی چکا ہوں اپنا عزم آخری جی میں آئی ہے لگا دوں ایک بے باکانہ جست اس دریچے میں سے جو جھاکتا ہے ساتھویں منزل سے کوئے بام کو شام سے پہلے ہی کر دیتا تھا میں چاٹ کر دیوار کو نوکے زبا سے نہ توان صبح ہونے تک وہ ہو جاتی تھی دوبارہ بلند آج تو آخر ہم آغوش زمی ہو جائے گی